اسلام علیکم دوستو کیسے ہوا تو دوستو آج ہم پکزل ایپ کے اندر ایک اور فلیکس بنائیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں تو چلیے ہم پکزل ایپ کے اندر ایک فلیکس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے فلیکس کا جو بیک رونڈ ہے وہ ہم بنا لیتی ہیں تو بہت ہی سمپل سا ہم نے بیک رونڈ بنانا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ جو اوپر ٹیکس ہے اس کو ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارے بس ٹریٹ کی کمانڈ ہے اس کے مطل سے ہم اس کو ڈلیٹ کر دیتی ہیں اس کے بعد ہم شیپ کے اپشن میں جائیں گے سب سے پہلے ہم ایک شیپ کو لے لیتی ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک شیپ ہے ہم اس کی مطل سے اپنا جو بیک رونڈ ہے وہ بنائیں گے تو یہ ہم نے کچھ اس کی اس طرح سے ٹیس سیٹنگ کر لیے اس کے بعد ہم اس کو ایک پرسپیکٹیف ویو ہے اس کی مطل سے ہم اس کی تھوڑی سی جو سیٹنگ ہے وہ کر لیتی ہیں اس کو ہم یہاں سے انیبل کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے یہاں سے پک کر کے تھوڑا ایسا اوپر کی طرف لے جاتی ہیں اس کو ہم اوکی کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور اس کا جو سائز ہے وہ کم کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا برہا لیتے ہیں اوکے تو یہ ہمارے پاس ایک شیپ بن چکی ہے اس کو ہم کوئی بھی کلر دے دیتے ہیں آپ کوئی بھی کلر لگانا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو میں یہاں سے بلیک کو تھوڑا سا لائٹ بلیک رکھوں گا اوکے کچھ اس طرح کا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک شیپ بن چکی ہے اس کے بعد ہم نے ایک اور شیپ لینی ہے اس کے لئے ہم پھر شیپ کا جو اپشن ہو اس کو برکلک کریں گی اور یہ ہمارے پاس ایک شیپ آ چکی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو اس کا جو سائز ہے وہ برہا لیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ اوپر رکھتے ہیں ہم اس کی جو فیٹتا ہم کم کر دیتی ہیں اوکے تو اس کو بھی ہم ایک کلر دے دیتی ہیں تو کلر آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو یلو کلر دے دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کلر ہے ٹھیک ہے ہم اس کو یہ دے دیتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو لائٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں سے اس کو تھوڑا لائٹ رکھیں گے اوکے اور اب ہم لیئر پینل میں جائیں گے اور اس کی جو لیئر ہے اس کو نیچے لے کے آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ڈیزائن بن چکا ہے اوکے اب ہم نے ایک تھوڑی سی اس کی اور لائن لگا نہیں ہے تو اس کے لئے ہم سٹوک بھی دے سکتے ہیں لیکن سٹوک کے علاوہ بھی ہم کچھ اور اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے اس کی جو ہمارے پاس یہ شیپ ہے اس کی ہمیں ایک کاپی لے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کاپی آ چکی ہے اور اس کو ہم کلر دے دیتے ہیں یہاں سے ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر دوبارہ ہم لیئر پینل میں جائیں گے اور اس کو پکر کے ہم یہاں پہ رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہم اسے تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ ڈیزائن بن چکا ہے ستھوڑا سا اور نیچے کر لیتے ہیں اوکے تو اب ہم نے ایک اور شیپ لینی ہے تو اس کے لئے ہم دوبارہ شیپ کی اوپشن میں کلک کریں گے اور یہاں سے ہم ایک شیپ لے لیتے ہیں یہ اس کو ہم کلر دے دیتے ہیں کوئی سا بھی کلر ہم اس کو اپلائی کر دیتے ہیں تو اسے ہم موقع کرتے ہیں اس کے بعد ہم کلر کی اوپشن میں جاتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا جامن کلر دے دیتے ہیں آپ کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھلا اوکے ہو گیا تو اتنی ہماری شیپ بن چکی ہے اس کے علاوہ ہم نے اڈریس کے لئے ایک شیپ بنانے جو نیچے ہم نے اڈریس ٹائپ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم دوبارہ یہیں شیپ لے لیتے ہیں اور اس کی جو ویٹر اس کی جو لمبائی ہے اس کو ہم یہاں سے جو ہمارے پاس شیپ کے اردگرد پوائنٹ بننے ہوئے ہیں اس کے مددل سے ہم اس کو بکر کے کامییں زیادہ کر سکتے ہیں ویٹھائٹ کو کے یہاں پہ رکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کلر دے دیتے ہیں جو بھی آپ کلر رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کا کلر بلیک رکھوں گا اوکے تو یہ ہمارے پاس ہمارا جو بیکڈرونٹ ہے وہ تیار ہو چکا ہے فلیکس کا اس کے بعد ہم نے کچھ اور ڈیزائن بنانے ہے تو اس کے لئے بھی ہم شیپ کا ہی یوز کریں گے سب سے پہلے ہم ان ساری لیئرز کو جو ہم نے شیپ ٹراک کی ہوئی ہیں ان کو ہم لاک لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ جانے کے بعد ہم ان سب کو لاک کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں بعد میں ڈسٹ اپ نہ کریں اوکے تو اس کے بعد ہم نے دوبارہ شیپ لینی ہے تو شیپ میں جائیں گے اور یہاں سے ہم کوئی شیپ لے لیتے ہیں یہ بھلی شیپ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے کر دیتے ہیں ہم تھوڑا سے اس کو روٹیٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم اس کو یا سے روٹیٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سے اس کا سائز جو ہم کم کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک اور شیپ لینی ہے تو اس کے لئے ہم شیپ میں جانے کے بعد یہ والی شیپ ہم ایک لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس کا سائز تھوڑا سا کم کر کے زیادہ ہم دوبارہ شیئر پلے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس شیئر پہ ٹھیک ہے اس کو ہم وقی کر دیتے ہیں تو اس کا سائز جو ہے وہ کم کر لیتے ہیں تھوڑی سی اور سائز اس کا ہم بھرہ لیتے ہیں اوکے تو یہ ہمارے پاس ایک ڈیزائن بن چکا ہے تو ہم ان دونوں لیئرز کو مرج کر دیں گی تو یہاں پہ جاننے کے بعد یہ ہمارے پاس اپشن ہے یہاں سے ہم ان دونوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو مرج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک بن چکی ہے شیئر ٹھیک ہے اس میں بھی ہم کچھ ٹیکس ٹائپ کریں گی تو ہم نے چار یا پانچ جتنی بھی آپ کو کپی ہے چاہیے وہ آپ نے کر لینے ہیں تو ہم اس کو ترطیب دے لیتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو رکھیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایک کپی لیتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں یہ دورہ سو اوپر کر لیتے ہیں ہم ان دونوں کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دوبارہ ایک کپی لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم رکھیں گی اوکے ایک اور ہم کپی لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو لگا دیتے ہیں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے تو بعد میں ہم ان کو کوئی بھی کلل دینا چاہتے ہیں وہ ہم اپنی مرضی کے مطابق کلل دے دیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم ٹیکس کے اوپر کام کر لیتے ہیں تو ہم نے ٹیکس پہلے سے ٹائپ کیا ہوا ہے تاکہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو تو ہم صرف اس کو یہاں سے وہاں سے کاپی کریں گے اور یہاں پہ لائے کہ ہم اس کو پیسٹ کر کے ترتیب دے دیں گے ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے ہم نے جو ٹیکس لے کے آنا ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ ٹائپ ہے یہ فیصل سٹوڈیو اس کو ہم یہاں سے کاپی کرتے ہیں اور دوبارہ پکزل لیپ کے اندر جاتے ہیں اور اس کو ہم پلاس کے بڈن کے اوپر کلک کر کے یہاں سے ٹیکس کا اپشن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو ایڈٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں سے کٹ کر کے یہاں پہ ہم وہ ٹیکس جو ہم نے کاپی کیا ہوا وہ ہم یہاں پہ پیسٹ کر لیتے ہیں اوکے دین اوکے تو یہ ہمارے پاس ٹیکس آ چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا جو فونٹ سٹائل ہے وہ بدلنا ہے تو ٹیکس کا اپشن میں جانے کے بعد ہم یہاں سے فونٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ایک فونٹ ڈالنوڈ کیا ہوا ہے ہم اس کو اپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس فونٹ ہے اوکے تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا جو سٹوک ہے وہ لگا لیتے ہیں تو سٹوک کے لیے ہم سٹوک کا اپشن میں جائیں گے اس کو انیبل کریں گے اور یہاں سے ہم تھوڑا سا بلیو کلر کا یہاں لائٹ بلیو کلر کا جو سٹوک ہے وہ ہم اسے اس میں کو اپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کی روٹیشن تھوڑی سی کرنے تو اس کے لیے ہم روٹیشن کا جو اپشن ہے اس میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 3D روٹیشن ہے لیکن ہم نے 2D روٹیشن کرنی ہے ٹیکس کی جو روٹیشن ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں سے کچھ اس طرح سے ہم اس کی روٹیشن جو ہے وہ کر لیتے ہیں آپ کچھ بھی ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں پکزل لائپ کی اندر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی جو روٹیشن ہے وہ ہو چکی ہے تو اسے ہم بیک کی طرف لے جاتے ہیں اوکے تو اس کے بعد ہم نے اور ٹیکس لے کے آنا ہے تو اس کے لیے ہم دوبارہ جو ہم نے ٹیکس ٹائپ کیا ہوا وہاں پہ چاہتے ہیں اور فیصل سٹوڈیو ہم نے لکھ لیا کہاں گیا اور موبائل اسیسری کا جو ٹیکس ہے اس کو ہم یہاں سے کپی کرتے ہیں اور پکزل لائپ کے اندر جانے کے بعد ہم اس ٹیکس کی ایک کپی بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں سارے جو فانکشن ہے وہ دوبارہ اپلائی نہ کرنے پر تو ہم اس کی کپی کر دیتے ہیں اور اس کو بعد بھی ہم ایڈٹ کر لیتے ہیں اوکے اور اس کو فیصل سٹوڈیو کم یہاں سے کٹ کر لیتے ہیں اور اس کی جگہ ہم موبائل اسیسری جو اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں دین اوکے یہاں سے بھی ہم اس کو کر دیتے ہیں تو ہم اس کو یہاں پہ لگا لیتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سائز ہم اس کا کم کر دیتے ہیں تاکہ یہ صحیح سے اس کی جو اڈجسمنٹ ہے وہ ہو جائے اس کی جو اٹریشن ہے وہ تھوڑا سی ہم صحیح کر لیتے ہیں تاکہ یہ صحیح سے شیپ کے اندر فٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے ہم اس کی ڈوٹیشن کو ٹھیک کر لیتے ہیں اوکے اب ہم نے اینڈ کا جو لفظ ہے وہ لے کے آنا تو وہ بھی ہم نے پہلے سے ٹائپ کیا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم اس ٹیکس کی جہاں پہ ہم نے ٹیکس ٹائپ کیا ہوا وہاں پہ جاتے ہیں اور یہ اینڈ ہم نے لکھا ہوا ہے اس کو ہم یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں کاپی ٹیکس دوبارہ ہم پیزل ایپ کے اندر جاتے ہیں اور اس کی ہم ایک کاپی بنا لیتے ہیں اس کے بعد کلر ہم بعد میں چینج بھی کرنا جاہیں گے تو وہ ہم ٹیکس کا کلر چینج کر سکتے ہیں اس کو ہم ایڈٹ کر کے یہاں سے ہم اس کو کٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو لا کے پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اوکے تو یہ ہمارے پاس اینڈ آ چکا ہے تو اس کا سائز ہم تھوڑا سا کم کرتے ہیں اور اس کو اٹھا کے ہم یہاں پہ انڈو کر دیتے ہیں اس کو سائز ہم طورہ سے کم کرتے ہیں اس کو یہاں صرف کر کے یہاں پہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو پوزیشن ہے وہ ہم پوزیشن کے مدد سے ٹھیک کر لیتے ہیں تو سب سے بہلے ہم اس کو اس سائٹ کو لے کی جاتے ہیں اس کے بعد نیچے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے پوزیشن جو وہ بالکل سائز ہو چکی ہے اوکے تو یہاں تک ہم نے بنا لیا ٹھیک ہے موسیقی